اور کھیل نہ بننے دے کسی بھی چیز کا کسی چیز کا کھیل نہ بننے دے خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ ایک پروگرام آتا تھا ممکن ہے گفتگو ذرہ زیادہ ہو جائے وہ پتا چاہتے ہیں کہ اہلِ بیت کے ایک شان ہے یہ ہمارے زمانے کی بات ہے ایٹی ایٹ کی ہم خوانسار میں تھے اس زمانے میں ٹی وی پہر ایک پروگرام آتا تھا جو جاپانی سیریز کا کو ڈپ کیا تھا فارسی میں اور اس کا نام تھا اوشین اور وہ جو اوشین لڑکی ہے وہ یتیم دکھائی تھی بچپن سے لے کے جب وہ بہت بڑے غریب سے لے کر بلکل غریب تھی شادی ہوئی شہر مر گیا ہر اس کا مرحلہ دکھایا آخر میں دکھایا بہت بڑے اسٹوروں کی وہ مالک ہو چکی ہے اور دادی بن چکی ہے لیکن وہ ایک بہت بہترین عورت دکھائی ہے جو بڑی سمجھدار قسم جناب سیدہ سلام علیہ کی بلادت کے دن جب انٹرویو لیا جا رہا تھا تو ایک سوال کرنے والے نے ایک عورت سے تہران میں سوال کیا کہ آج جناب سیدہ سلام علیہ کی بلادت ہے آپ کے خیال میں تمام دنیا کی عورتوں کے لیے آئیڈیل کون ہے اب وہ خاتون مسلمان تھی کہ نہیں تھی کہ بہائی تھی کہ یہودی تھی کہ پارسی تھی بالاخر کون تھی اس نے کہا اوشین اور جب اس نے کہا اوشین تو انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ کہنے لگی نہ وہ اپنے زمانے کی نہیں جب یہ چیز نشر ہوگی امام خمینی نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایکشن لیا اور ان لوگوں کا فوراں حکم دیا کہ انہوں نے توہین جناب سیدہ سلام علیہ کی ہے اور جب انہوں نے مانا اس بات کو اور معافی مانگی کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ نشر کیسے ہوا یہ نشر کیسے ہوا کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کی دی یہ نشر کیسے ہوا کہ ان کے مقابلے میں جو ہے وہ خوشین آئیڈی آئیڈی اتنے سخت ہے وجہ کیا ہے کہ بالاخر ایک لائن اہل بیت علیہ وسلات السلام یعنی اشرف الانبیاء کے دین کے محافظ اگر اس کو کروس کیا تو سمجھیں خسارت دین ہے و دنیا اور دین برباد اب جو یہ موضوع بنا دیا گیا ہے کہ جو زیادہ اہل بیت کا ذکر کرے اس کا مطلب ہے نیرو مائنڈڈ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بہت اچھی بات نیرو مائنڈڈ